اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجموعہ تکھا گھر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ما شاء اللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلد سانی بابو صفت الجنہ صفحہ نمبر اناسی انبی حریرتا قال قلنا یا رسول اللہ مالنا ازا فنہ اندکا رقق قلوبنا وزہدنا وکننا من اہل الاخرہ فائزہ خرجنا من اندکا فانسنا حالینا وشممنا اولادنا انکرنا انفوسنا قال علیہ السلام یا ابا حریرہ لو انکم تکونونا ازا خرجتم من اندی کنتم علی حالکم ذالک لزانتکم الملائکتو فی بیوتکم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار سے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں خوب نماز پہ نماز پڑھتے ہیں روزے پہ روزہ رکھتے ہیں تقوے پہ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا خوف رکھتے ہیں آخرت کا ڈر رکھتے ہیں قبر کو یاد کرتے ہیں برائیوں سے بچا کرتے ہیں مگر یا رسول اللہ جیسے گھر چلا جاتا ہوں بیوی کا چہرہ دیکھتا ہوں بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں رشتے دار سے ملتا جلتا ہوں تو ہماری حالت بڑھ جاتی ہے تو نبی نے ارشاد فرمایا یہاں ابا حریرہ لو انکم تکونونا ازان خرچتو منینڈی کنتو ملا حالکم ذالک لازارتکم الملائی کا توفی بیوتے کو سرکار نے فرمایا اے ابو حریرہ جس شان سے میرے پاس رہتے ہو نماز پہ نماز پڑھتے ہو روزے پہ روزہ رکھتے ہو برائیوں سے بچان کرتے ہو اللہ کا خوف رکھتے ہو قبر کو یاد رکھتے ہو جس شان سے میرے پاس رہتے ہو اگر اسی شان سے گھر پہ رہا کرو تو یاد رکھو تمہارے گھر جا کر اللہ کے فرشتے تمہارا دیدار کریں گے سبحان اللہ لگتا ہے آپ سمجھے نہیں اور بولو سمجھے کی نہیں 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 سمجھے لگتا ہے یہ بتائیے غلام ربانی اتنا اٹھا ہے ٹھہر کے بولا ہے پھر بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری طرف دیکھو یہ بتاؤ پھر سے سمجھ لو ابو حرائرہ نے کیا کہا سرکار آپ کے پاس رہتا ہوں تو خوب نماز پڑھتا ہوں اللہ کا خوف رکھتا ہوں برائیوں سے بچا کرتا ہوں قبر کو یاد کرتا ہوں لیکن سرکار جیسے گھر پہنستا ہوں بی بی کا چہرہ دیکھتا ہوں بچوں کا چہرہ دیکھتا ہوں رشتہ دار سے ملقات کرتا ہوں تو سرکار میری حالت بدل جاتی ہے نبی نے کہا حبو حرائرہ اگر حالت نہیں پدلے جو حالت یہاں رہتی ہے وہی حالت اگر گھر پہ برقرار رہے تو آسمان کے فرشتے تمہارے گھر جا کر تمہارے چہرے کی زیارت کریں گے تمہارے چہرے کو دیکھا کریں گے اے کانوپور بنگال کے مسلمان وہ مسلمان بڑا خوش نصیب ہے جن کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں ادھر دیکھ مسلمان کا بچہ جب شراب پینے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے مسلمان کا بچہ جب جوہا کھیلنے نکلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے مسلمان کا بچہ جب تاش کھیلتا ہے تو اس کو دیکھنے شیطان آتا ہے لیکن مسلمان کا بچہ جب قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہے جب مسلمان کا بچہ ٹوپی لگا کر مسجد کی طرف نکلتا ہے جب مسلمان کا بچہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے جب مسلمان کا بچہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو دیکھنے آسمان کے فرشتے آتے ہیں اے ہمارے بچوں وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے وہ کام کرو کہ آسمان کے فرشتے دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی لیکن لگتا ہے آپ تھک گئے تھکے تو نہیں زور سے بولو تھکے تو نہیں یہ مولانا اسماع الحق علیمی صاحب بڑی پیاری آواز ناشری بھی بہت شاندار اور تقریر بھی بہت شاندار یہ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں عمر میں چھوٹے ہیں لیکن ماشاءاللہ آج پورے پنگال میں ان کو لوگ جانتے ہیں آپ ان کے حق میں دعا کریں یہ دیکھ رہے ہیں میرے دوستوں میں حضرت اللہ مولانا زبیر صاحب قبلہ یہ مجھ کو پچیس سو سال سے جانتے ہیں اور میں حضرت کو پچیس سو سال سے جانتا ہوں مجھ کو پچیس سو سال سے سننا ہے اور پچیس سو سال سے میں حضرت کو سننا ہوں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ میرے لیے کوئی نئے نہیں پورانے ہیں اجازت ہے ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی ہے لیکن لگتا ہے بچے کو پکڑ کے بیٹھاؤ یہ چھوکڑا کہاں گیا جلدی بیٹھاؤ بوشو یہ لوگ سمجھتا ہے کہ ربانی زہب بنگالی بھاشا نہیں زمجھتے ہیں ربانی زہب بنگال میں آتے ہیں بنگال کا پانی پیتے ہیں تو بنگال کا بھی مجھ پر اثر ہے ارے زور سے بولو بنگال کا بھی مجھ پر اثر ہے میں نمک حرام نہیں جہاں کا پانی پیتا ہوں وہاں کا اثر میں رکھتا ہوں دل میں محبت ہوتی ہے اور زبان پر دل پر اس کا اثر ہوتا ہے بالکل آپ عدب سے بیٹھیں اجازت دیجئے تو ایک بہت شاندار حدیث سناتا ہوں کلیجہ دہل جائے گا لیکن ایسے نہیں سناؤں گا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ غور سے سنو مشکان شریف جلد اول مابو الكبائر صفحہ نمبر سطرہ کی حدیث سنو انا ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجتنبو سبال موبقاب قیلا وما ہننا یا رسول اللہ وقال اشیر کو باللہ والسحر وعقل الربا وعقل مال اليطیم وقتل النفس اللہ حرم اللہ اللہ بالحق وطولیوں مذہب وقذف المحسنات حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا ساتھ چیزیں ایسی ہیں کتنی چیزیں زور سے بولو ساتھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی جو تمہیں برباد کر دیں گی جو تمہارے گھروں کو ویران بنا دے گی ساتھ چیزوں سے بچا کرو اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کیا کرو نبی نے فرمایا ساتھ چیزیں کیا ہیں سنیے صحابہ نے پوچھا سرکار وہ ساتھ چیزیں کیا ہیں تو نبی نے ارشاد فرمایا پیغمبر نے فرمایا پہلا نمبر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دوسرا نمبر کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سیکھانا کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سیکھانا تیسرا نمبر کسی غریب مسلمان کی مدد نہ کرنا بلکہ مدد مانگے تو پیسہ دے کر اس سے سود کھانا اس سے رشوت کھانا چوتھا نمبر غریب مسلمان کے پیسے پر ان کی زمین پر ان کے مکان پر ناجائز قبضہ کرنا پانچوہ نمبر کسی مسلمان کا ناحق مدر کرنا ناحق خون بہانا چھٹوہ نمبر دین کی بات آ جائے تو پیٹ دکھا کر بھاگنا ساتوہ نمبر پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا یہ سات چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں ہلا کر دیں گی جو تمہیں برباد کر دیں گی جو تمہارے مکانوں کو ویران کر دیں گی یہ بتائیے نبی نے کتنی چیزوں کا ذکر کیا زور سے بولو ارزور سے بولو پہلے نمبر پر کیا کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا تھا دوسرے نمبر پر کیا کہا جلدی بیٹھو دوسرے نمبر پر کیا کہا جلدی بولو کسی مسلمان کو برباد کرنے کے لیے جادو سیکھنا سیکھانا تیسرا نمبر کوئی غریب مدد مانگے یا قرض مانگے تو قرض نہ دے پیسہ دے کر پیسے کے بدلے سوت کھانا چوتھا نمبر کسی غریب کمزور مسلمان کی مکان پر زمین پر پیسے پر ناجائز قبضہ کرنا گنڈا گرتی سے زمین کو قبضہ کر لینا پانچوہ نمبر کسی مسلمان کا ناہا خون بہانا چھٹوہ نمبر دین کی بات آئے تو سینہ دکھا کر بھاگنا نہیں سینہ نہیں دکھانا بلکہ دین کی بات آ جائے تو لومری کی طرح پیٹ دکھا کر بھاگنا اور چھٹوہ نمبر بینہ کسی پروف کے کسی پاک دامن عورت پر یا مرد پر جھوٹا الزام لگانا اور ساتھوہ نمبر ادھر دیکھو ساتھوہ نمبر ادھر دیکھئے نبی نے فرمایا کہ کسی پاک دامن مرد یا عورت پر جھوٹا الزام لگانا اور تحمت لگانا یہ ساتھ چیزیں ایسی ہیں اس سے ضرور بچا کرو اگر تم نہیں بچوکے تو تم کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا توبہ کرو توبہ مسلمان بنو مسلمان بیٹھئے مولانا مسلمان بنو مسلمان کچھے مسلمان نہیں پکے مسلمان بنو ابھی تو میں نے آپ کو کہے حدیث سنائی زور سے بھلو دو اجازت ہے تو اب میں تیسری سناوں ادھر دیکھئے جو سب سے بڑی بربادی کا کارن کیا ہے وہ حدیث سنیے کہ آج ہم مسلمان برباد ہو رہے ہیں اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے اور بربادی کا کارن کیا ہے ایک لمبی حدیث سنیے جلدی بیٹھئے جلدی بیٹھئے اجازت ہے تو ماشاءاللہ ایک بھی ہاتھ نیچے نہ رہے بابو لوگ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سنو ترمیزی شریف جلدی ثانی بابو الفتح صفحہ نمبر چوالیس کی حدیث سنو عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہو قال قال رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی خمسة عشر خسلتا حل بها بلعا قیل بما ہی يا رسول اللہ فقال ایسا کان المغنم الدبلہ والأمانت مغنمہ والسکات مغرمہ واتا الرجل زوجته وقا امہو وبر صدیقہو وجفا ابا وارتفات الازمات في المساجد وکان زیم القوم ارزلهم وکرم الرجل عن خوف شر وشوربت الخمور ولبس الحریر واتخذت القینات والمعازف والعنا آخر حاضح الامت اولا زور سے بول تو سبحان اللہ اجازت ہے اور بولو نین تو نہیں آ رہی ہے غلام ربانی قصہ کہانی نہیں صرف حدیث بولتا ہے جو میری تقریر نہیں سنی گویا وقت اس نے برباد کیا اجازت ہے اور بولو اجازت ہے گرمی اتنی کہ بینہ تقریر کے جوبہ بھیگ رہا ہے کمرے میں بیٹھا ہوں پسینہ گر رہا ہے تو اب تقریر کرنے کے بعد تو پسینہ گرے گا نا آپ کو نپنکھا چلانا ہے جو چیز جہاں ہے وایسے ہی رہنے دیجئے اور یہ بیٹھڑی والا مائک بہت اچھا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس کی بیٹھڑی شاوٹ ہوئی تو کہیں میری بھی بیٹھڑی شاوٹ نہ ہو جائے اس کی بیٹھڑی شاوٹ تو کہیں میری بھی بیٹھڑی شاوٹ نہ ہو جائے دعا کیجئے اس کی بھی بیٹھڑی باقی رہے اور میری بھی بیٹھڑی باقی رہے جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو بیٹا ایسے مت چلو جیسے لگ رہا ہے کوئی کاری صاحب آ رہے ہیں ہے گی نہیں جلدی آؤ بیٹھو ابھی میں نے آپ کو تیسری حدیث سنائی اور بولو کئی نمبر کی جلدی بولو تیسری حدیث مطلب سنیے مطلب دھیان سے سنیے ادھر دیکھئے نبی نے ارشاد فرمایا نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں پندرہ خرابیاں سما جائیں گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی پریشانیاں گھیر لیں گی بلائیں گھیر لیں گی مسلمان مالدار رہے گا مگر پریشان رہے گا مسلمان پچاس لاکھ کی گاڑی سے چلے گا مگر پریشان رہے گا مسلمان کرور پتی بن جائے گا مگر پریشان رہے گا نبی فرماتے ہیں جس دن پندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی صحابہ نے پوچھا سرکار وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے کیا پوچھا زور سے بولو زور سے بولو کیا پوچھا سرکار وہ پندرہ خرابیاں کیا ہے تو سنیے نبی نے سب کا نام لے لے کر یہ در دیکھئے نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا دھیان سے سنیے نبی نے ارشاد فرمایا اِزَا کَانَ الْمَغْنَمُ الدُّبَلَةِ وَالْأَمَانَتُ مَغْنَمَا وَالْزَكَاتُ مَغْرَمَا الٰآخِرِ الْحَدِيثِ پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مالِ غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے امانت میں خیانت کرنے لگے سکات دینے کو تابان سمجھنے لگے لوگ بی بی کی بات مانے ماں کو ناراض رکھے دوست سے محابت کرے پاپ پر ظلم کرے مسجد میں لڑائی کرے گھنڈوں کی تازیم کرے چور بیمانوں کو اپنا سردار بنا لے شراب نوشی عام ہو جائے زناکاری عام ہو جائے ریشمی کپڑے عام ہو جائے گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے لوگ سڑکوں پر لاؤنڈیوں سے ناج کروائے لاؤنڈیوں سے ڈانس کروائے دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے لوگ ان پر لان تان کرے لوگ ان کو برا بھلا کہے جس دن یہ پندرہ خرابیاں میری امت میں سما جائے گی چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا سننے کی وجہ سے بولو ہاتھ اٹھا کر بولو سمان اللہ اور زور سے بولو اور زور سے بولو یہ بتائیے دائیں والے بابو لوگ سننا ہے کی نہیں اور بولو سب لوگ سننا ہے نا ماشاءاللہ یہ ہمارے بچے لوگ جو بیٹھے ہیں میں بہت خوش ہوں یہ سارے بچے کرسی پر بیٹھ کر اور ہمارے جوان بزرگ چچا سب لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں سنیے غلام ربانی قصہ کہانی نہیں بولتا حدیث بولتا ہے آپ جب تک سنوگے آپ کو سوا ملے گا اچھا یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا پھر سے ہاتھ اٹھا کر بولو سبان اللہ اور زور سے بولو سبان اللہ اچھا یہ بتائیے نبی نے کتنی خرابیوں کا ذکر کیا اب پہلی والی حدیث میں ساتھ ارے پہلی والی حدیث میں اور دوسری والی میں پندرہ تو پندرہ ساتھ ارے زور سے بولو پندرہ ساتھ بائیس اب آگے سنیے تیسری بربادی والی حدیث کہ ہماری بربادی کا قارن کیا ہے اور بچنے کا راستہ میں آخری میں بتاؤں گا تیسری حدیث بڑی بھیانک حدیث ہے دل سے سنیے گا جو نہیں سنے گا وہ بچتائے گا بہت ادھر دیکھئے بدن کے رانگ ٹکھڑے ہو جائیں گے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی بلکل کلیر تیسری بربادی والی حدیث سنیے کہ آج جو مسلمان برباد ہو رہا ہے پیغمبر نے چودہ سو برس پہلے خبردار کر دیا تھا آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ میری امت خوشیار رہنا ایسا ایسا وقت آئے گا اجازب دیجئے تو امچ چوتھی حدیث ایسی سنانے جا رہا ہوں لیکن ایسے نہیں سناؤں گا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو مشکان شریف زور سے بولو مشکان شریف جلد اول کتاب الایمان باب الاعتسام صفہ نمبر تیس کی حدیث سنو عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیکن امتی کما اتا على بني اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان كان منهم من اتا امہو علانیہ لکان في امتی من يسنو ذالک وَإِنَّ بَنِي اسرائیل تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنَتَيْنِ وَسَبِينَ مِنْلَهُ وَتَفْتَرِقُوا اُمَّتِي عَلَى سَلَاسِ وَسَبِينَ مِنْلَهُ قُلُّهُم فِي النَّار إِلَّا مِلَّةً وَاہِدَا قَالُوا مَنْ هِيَا رَسُولَ اللَّهُ فَقَالْ مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَسَحَابِي سور سے بول دو سبحان اللہ بہت شاندار حدیث سنائی قسم خدا جلدی بیٹھو جلدی بوشو بوشو جلدی بیٹھو اجازت ہے جلدی بولو اجازت ہے کہے حدیث سنا چکا پہلے تین اور ابھی چوتھی بولو کہے حدیث تین کا مطلب سن لیا چوتھی کا مطلب سنیے کلیجہ دہل جائے گا کلیجہ دھیان سے سنیے گا چچا سب لوگ دھیان سے سنیے چوتھی حدیث کا مطلب سنیے نبی نے ارشاد فرمایا آقا نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا آگے سنیے نبی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ضرور ایسا آدمی ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے گا یہ بنی اسرائیل کی ایکٹنگ کرے گا ضرور اس بدفیلی کو انجام دے گا نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت کے لوگ ان سے دوستی کی وجہ سے ان سے کنیکشن کی وجہ سے میری امت کے لوگ تہتر میں بٹ جائیں گے ایک فرقہ جنتی بہتر جہنمی بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے بہتر فرقوں سے ان کا رشتہ ناتا ہوگا ان کی دوستی ہوگی ان کا تعلق ہوگا اس لیے بہتر فرقیں جہنم میں جائیں گے اور ایک فرقہ جنتی صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ ہے تو نبی نے فرمایا لاکھ ہاتھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لاکھ زمانہ کروٹ بدلے چاہے تلوار چلے چاہے بلڈوزر چلے چاہے بمبارود گرے مگر کان کھوڑ کر سن لو ایک فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا اگر پھر سے تھوڑا سا بلکل کیلئر سمجھنا چاہتے ہیں لگتا ہے تھوڑا کم سمجھیں آپ اگر کم سمجھے ہو تو صاف سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ان کو بیٹھا ہو کہاں جا رہا ہے اگر پیشاب کی ضرورت ہے تو جانے دیجئے اور بولو اور بولو اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ان کو بھی کہیے بیٹھے اجازت ہے جلی بولو اجازت ہے اجازت ہے تو بابو لوگ پھر سے سن لو ادھر دیکھئے میں نے آپ کو چوتھی حدیث سنائیں نبی نے کیا کہا جلی بولو نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا بنی اسرائیل کون ہے جس کو آپ اسرائیل کہتے ہو وہ بنی اسرائیل ہے بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے اور یہودی اور نصرانی یعقوب علیہ السلام کے وہ دس بیٹے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تھا ان دسوں کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے یہ بڑے شاتیر ہوتے ہیں بڑے بدماش بڑے فریبی بڑے چالاہ ان دسوں بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے اببہ کو دھوکا دیا اور یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا انہی دسوں کی اولاد کو یہودی اور نصرانی کہا جاتا ہے کریسچن کہا جاتا ہے میری طرف دیکھئے نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنے ماں کے ساتھ بدفیلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی ضرور کوئی ایسا ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا اپنی ماں کے ساتھ اسی یہودی کی طرح بدفیلی کرے گا نبی فرماتے ہیں وہ لوگ بہتر فرقوں میں بٹ گئے لیکن میری امت ان سے دوستی رکھنے کی وجہ سے تہتر میں بٹے گی ایک جنتی بہتر جہنمی یہ بہتر جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو رکھیں گے سلمان نام تو رکھیں گے محمد نام تو رکھیں گے عبداللہ نام رکھیں گے مسلمان کا مگر اندر سے سب کے سب یہودی ہوں گے کلچر یہودی طریقہ یہودی سوچ یہودی نظریہ یہودی بولنا یہودی کی طرح گھر کا مہار یہودی کی طرح ان کی بیٹھیاں یہودی کی طرح ان کی بیویاں یہودی کی طرح نبی فرماتے یہ بہتر فرق جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام کے مسلمان ہوں گے اندر سے سب کے سب یہودی ہوں گے اور یہودی سے ان کا کنیکشن ہوگا سب کا تار یہودی سے جڑا ہوگا ایک فرقہ جنتی وہ کون سا ہے وہ فرقہ جنتی ہوگا لاکھ ہاندھیاں چلے لاکھ توفان آئے لاکھ زمانہ رنگ بدلے لیکن یہ کبھی نہیں بدلے گا ہمیشہ میرے راستے پر صحابی کے راستے پر قائم رہے گا اگر آپ اتنا سمجھ گئے تو اب آپ ایک بات بتاؤ کہ ہم لوگ کیا ہے سننی ہاتھ اٹھا کر بولو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو ارے زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں اور زور سے بولو ہم لوگ کیا ہیں اچھا یہ بتاؤ سننی لوگ نئے ہیں کے پورانے ارے زور سے بولو پورانے یہ مس سمجھنا کہ صرف غلام ربانی سننی ہے یہ مس سمجھنا کہ مولانا اسماع الحق صاحب سننی ہے یہ مس سمجھنا کہ صرف مفتی زبیر صاحب سننی ہے یہ مس سمجھنا کہ صرف قانو پورو بالے سننی ہے یمت سمجھنا کہ صرف حضور دولہ میاں سننی ہے یمت سمجھنا کہ صرف حضور مسرور میاں سننی ہے یمت سمجھنا کہ صرف مسعود میاں سننی ہے یمت سمجھنا کہ زور سے بولو بولو یہ اس بستی اور گاؤں کے لوگ ہندوستان کے لوگ سننی ہے ایسا نہیں سننی لوگ نئے نہیں ہم لوگ چودہ سو برس پرانے ہیں ادھر دیکھئے آج سے پچاس سال پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی آج سے پانچ سو برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی آج سے ہزار برس پیچھے چلیے جتنے مسلمان ملیں گے سب سننی آج جتنے لوگ وہاں بھی بنے ہیں سب پہلے سننی تھے جتنے لوگ دیوبندی بنے ہیں سب پہلے سننی تھے جتنے لوگ قادیانی بنے ہیں سب پہلے سننی تھے اور صرف یہی لوگ سننی نہیں ان کے باپ دادا سننی ان کے مفتی مولانا سننی ان کے شیخ الحدیث سننی سب کے سب سننی تھے لیکن بدلے کب سے ادھر دیکھئے آج سے اٹھائی سو برس پہلے سب سننی تھے جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا کے مسلمان سننی تھے لیکن جیسے ترکیوں کی حکومت بدلی اور بدلنے والا کون تھا محمد بن عبدالوحاب نجدی جہاں سے وہابی فرقے کی شروعات ہوئی ہے محمد بن عبدالوحاب نجدی اور آل سعود کی فوج نے مل کر ترکیوں سے بغاوت کیا ترکیوں کو سعودیہ سے بھگایا تو ترکیوں کو ترکیوں سے قتل و قتال کیا اور ترکیوں کی حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت بنائی تو جب تک عرب میں ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا کے مسلمان سننی تھے ایک پلٹ فارم پر تھے تمہارے باپ دادہ سننی تمہارے لکر دادہ سننی تمہارے مفتی مولانا سننی جتنے لوگ دیوبندی ہیں سب پہلے سننی تھے جتنے لوگ وہا بھی ہیں سب پہلے سننی تھے جتنے لوگ قادعانی ہیں سب پہلے سننی تھے آج سے اٹھائی سو برس پہلے سب سننی تھے لیکن ترکیوں کے بدلتے ہی سب بدلنے لگے ہم کو بدلنے والا کون ہم کو برباد کرنے والا کون ترکیوں کی حکومت کو ختم کرانے والا کون یہ یہودی یہودی آج دیکھ رہے ہو یہودی پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو برباد کرنے والا ون نمبر پڑھا ہے ہم پہلے ایک تھے ہم کو ٹکڑوں میں یہودیوں نے باتا ہم کو بولو گاؤں گاؤں میں یہودیوں نے باتا ہم کو فرقوں میں یہودیوں نے باتا جب تک ترکیوں کی حکومت تھی پوری دنیا کے مسلمان سننی بن کر تھے لیکن جیسے ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی وہابی فرقہ یہودیوں کے بہکاوے میں آ کر آل سعود کی فوز سے مل کر کے ترکیوں سے بغاوت کیا اپنا بولو بولو عرب پر قبضہ کیا جیسے قبضہ کیا جس عرب میں یہودی لوگ داخل نہیں ہوئے تھے جب تک ترکیوں کی حکومت تھی ایک بھی یہودی عرب میں نہیں تھا لیکن جیسے یہودیوں کی بولو ترکیوں کی حکومت ختم ہوئی یہودیوں کا آنا عرب میں شروع ہو گیا اور جیسے آنا شروع مسلمانوں کی بربادی شروع ہو گئی تو ہم کو برباد کس نے کیا بولو وہابی فرقہ کے لوگوں نے وہابی فرقے کو برباد کس نے کیا یہودیوں نے کس نے زور سے بولو یہودیوں نے یہودی نے بولو وہابی کو برباد کیا اور وہابی نے آرم میں بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو برباد کیا جتنے سنی تھے سب کو بدل ڈانا باپ کو بیٹا سے توڑ دیا گاؤں کو گاؤں سے توڑ دیا بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا تو ہم لوگ نئے نہیں نئے وہابی فرقے ہیں نئے اور لوگ ہیں جو پہلے سنی تھے بعد میں بدلے ہیں میری طرف دیکھئے ہمارا کوئی نیا عقیدہ نہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو خریب نباس کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو قوسی آسم کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی کا عقیدہ ہے یہ بتائیے کہ میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں اور بولو آ رہی ہے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ نیچے کر اچھا یہ بتاؤ ہمارا دین ہم تک ڈاریکٹ پہنچا کے ان ڈاریکٹ اور بولیے ہمارا دین ہم تک ڈاریکٹ پہنچا کے ان ڈاریکٹ اور بولو ہاتھ اٹھا کر بولو یہ بولا ڈاریکٹ ہمارا دین ہم تک کیسے پہنچا ڈاریکٹ کے ان ڈاریکٹ ان ڈاریکٹ بولو ڈاریکٹ کن کے پاس پہنچا صحابی کے پاس کن کے پاس اور بولو ڈاریکٹ کن کے پاس پہنچا صحابہ کرام کے پاس نبی نے صحابہ کو ڈائریکٹ دیا ادھر دے یہ صحابہ نے نبی کو دیکھا ایمان اپنے ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر ان کا انتقال ہوا تو ادھر دیکھیں صحابہ کو ہمارا دین ڈائریکٹ ملا قرآن زور سے بولو ڈائریکٹ ملا حدیث ڈائریکٹ ملی لیکن ہم لوگوں کو ڈائریکٹ نہیں صحابہ نے ادھر دیکھیں صحابہ نے تابعین کو دیا تابعین نے تبع تابعین کو دیا تبع تابعین نے بزرگان دین کو دیا اور بزرگان دین نے دنیا کے کونے کونے میں قرآن پھیلائیا حدیث پھیلائی قرآن کے پارے پھیلائے حدیث کی کتابیں پھیلائی تو اے سنیوں جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک حدیث پہنچی جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک ہمارا دین پہنچا یہ سارے بزرگانِ دین سننی ہے سننی ہاتھ اٹھا کر بولو یہ سارے بزرگانِ دین سننی ہے ان کا وہی عقیدہ ہے ان کا وہی طریقہ ہے ان کا وہی مسئلہ کو مشرب ہے جو ہم اہلِ سنت والجماعت کا ہے اس لیے یاد رکھئے سننی بن کر رہیے کسی دجال کے بہکاوے میں مت آئیے جتنے فرقے بنے ہیں یہ سب پہلے سننی تھے ترکیوں کے بعد یہ سب فرقے بنے اٹھائی سو ورس کے اندار اور ادھر دیکھئے فرقہ بنانے میں یہودی کا ہاتھ ہے ہم کو برباد کسی نے کیا تو یہودی نے کیا اس لیے خوشیار رہیے ایک بات اور بتائیے آج فلسطین برباد ہو گیا اور بولو آج فلسطین برباد ہو گیا عرب کنٹری کتنی ہے اور بولو سنتابن فیفٹی سیون کنٹریز اسلامی اور بولو فیفٹی سیون اسلامی کنٹریز یعنی بولو سنتابن اسلامی کنٹری ہے اگر وہ مل جاتے تو بولو وہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں لیکن سب گیڑر بھب کی مارتے رہے فلسطین مرتا رہا فلسطین کے مسلمان شہید ہوتے رہے گھر برباد ہو گیا بچے برباد ہو گئے پورا خاندان برباد ہو گیا لیکن یہ سنتابن اسلامی کنٹری ہاتھوں میں چوری پہن کر تماشا دیکھتی رہی یہ تماشا اس لیے دیکھیں کہ یہ سب نام کے مسلمان ہیں اندر سے سب یہودی بن چکے ہیں ان کا گھر یہودی ان کی بی بی یہودیا ان کے گھر میں کھانا بنانے والی یہودیا ادھر دیکھئے عورت کے پیٹ میں بچہ پلنے والا بھی یہودی ہے تو نام کے مسلمان ہے اندر سے سب یہودی بن چکے ہیں خوش میں آؤ تم پر بھی وہ وقت آنے والا ہے آج سکول اور کالیجوں میں آپ پڑھتے ہو منع نہیں ہے بچوں کو خوب پڑھائیے انجینئر بنائیے ڈاکٹر بنائیے لیکن اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیے بیٹا سب کچھ سیکھنا مگر یہودی مت بننا نصرانی مت بننا جہاں رہنا مسلمان کی اولاد بن کر رہنا نبی کے غلام بن کر رہنا دولہا میاں کے مرید بن کر رہنا حضور مسرور میاں کے دیوانے بن کر رہنا اسی میں کامیابی ہے اجازت دیجئے تو اب میں آپ کو چوتھی حدیث سناوں لیکن لگتا ہے آپ تھک گئے ارے بولو تھکے تو نہیں لیکن اچھا یہ بتائیے مجھ سے بھی تو پوچھو کہ آپ تھکے کی نہیں اچھا یہ بتائیے کہ بریانی بنانے میں محنت ہے کہ کھانے میں زور سے بولو ارے زور سے بولو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں بتاؤ بریانی بنانے میں محنت ہے کہ کھانے میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بنانے میں کھانے میں اگر کھانے میں محنت ہو جائے تو ہر آدمی بابرچی بن جائے گا تو تقریر بولو سننے میں محنت نہیں کرنے میں ہے غلام ربانی کا جوبہ دیکھ رہے ہو یہ ساون بھادو کی طرح پانی برسا رہا ہے لیکن جوبہ الگ برسا رہا ہے لیکن فرشتے اوپر سے رحمت برسا رہے ہیں ارے زور سے بولو یہ ادھر سے پانی میرے جوبے سے گر رہا ہے ادھر سے رحمت کا پانی مجھ پر برس رہا ہے اجازت دیجئے تو نبی نے جو چار حدیثیں میں نے آپ تک اپنے پیارے آقا کی حدیثیں پہنچائی اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے وہ سنیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں ارے بولو اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے قریبی بنے اللہ کے نیک بندے بنے تو اس حدیث کو سنیے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ غور سے سن لو مشکا شریف جلد اول باب الاستغفار والتوبہ صفحہ نمبر دو سو چھے کی حدیث سنو ان ابی سیدن الخدری رضی اللہ تعالیٰ انہو قال قال الرسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ الشیطان قال وعزتی کا یا ربی لا ابرہو اغذی عبادکا مادامت اروہو ہم تی اجسادہم فقال الرب ازا وجلہ وعزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازالو اغفر لہم مستغفرونی زور سے بول تو سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ بیس منٹ یا پندرہ منٹ ٹائم کتنا ہوا دیر بچ گئے ایک بچ کر چوبیس منٹ یہ کہاں جا رہا ہے اے رہی کہاں جا رہا ہے اے بیٹھو بیٹھو جلدی بیٹھو اچھا یہ بتائیے میری تقریر بوجھ لگ رہی ہے اور بولو بوجھ لگ رہی ہے اگر بوجھ لگ رہی ہے تو ختم کر دوں یہ دیکھئے میٹھائی آگئی تبرک آپ یہ مس سمجھے گا کہ غلام ربانی صاحب کی صرف تقریر ہم سنیں گے نہیں تقریر تو سنیں گے ہی یہ ہمارے بچوں نے کیا نام ہے واہ چشتی بابو نے غلام چشتی بابو نے اور ان کے ساتھیوں نے صرف غلام ربانی کو نہیں بولایا ہے آپ کے لئے تبرک بھی بنوایا ہے اب وہ بھی ماشاءاللہ ادھر دیکھئے ادھر غلام ربانی اور ادھر تیار ہے بریانی ادھر غلام ربانی اور ادھر ہے تیار زور سے بولو بریانی تو پہلے آپ غلام ربانی کو سنیے پھر بریانی کھائیے آپ ادھر سے بیٹھئے میں نے آپ کو حدیث سنائی سنیے مطلب مطلب سنیے طبیعت میں چل جائے گی حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالا کہاں سے نکالا زور سے بھولو جب اللہ تعالی نے شیطان کو جنت سے نکالا تو شیطان اللہ سے کہنے لگا اے اللہ میں نے تجھ کو کروروں سجدے کیے جنت سے نکالا نہ گیا میں نے کروروں پرس تیری عبادتیں کی جنت سے نکالا نہیں گیا مگر اے اللہ آدم کو میں نے سجدہ نہیں کیا آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں جنت سے نکالا جا رہا ہوں تیرے عزت و جلال کی قسم میں آدم کی اولاد کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا جب تک آدم کی اولاد کے بدن میں روبا کی رہے گی جب تک اس کی اولاد زندہ رہے گی میں اسے بہکاتا رہوں گا کبھی شراب پلاؤں گا کبھی جوا کھلواؤں گا کبھی طلاق دلواؤں گا کبھی آپس میں لاتھی چلواؤں گا میں بہکاتا رہوں گا یہ کس نے کہا شیطان نے اللہ سے کہا تو اللہ کی دریائے رحمت کو جوش آیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مردو شیطان سلے اگر کوئی میرا بندہ تیرے بہکاوے میں آ گیا تیرے بہکاوے میں آ گیا اگر گناہ کر لیا پھر رو رو کر توبہ کر لیا تو مجھے عزت و جلال کی قسم میں اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو حضرات قسم خدا آپ کا رب ہمارا رب ارے بولو برا رحیم بولو زور سے بولو برا رحیم برا رحیم و کریم یہ بتاؤ آپ اگر غلطی کرتے ہو تو آپ کی ماں آپ کو تماشا مارتی ہے آپ غلطی کرتے ہو تو آپ کے اب بولو آپ کو ڈانٹ لگاتے ہیں تماشا مارتے ہیں اگر آپ غلطی کروگے تو آپ کا بڑا بھائی دیکھ کر آپ کو تماشا مارے گا آپ ذرا غور کرو آپ غلطی کروگے تو آپ کا ٹیچر آپ کا استاز آپ کو ڈنڈا لگائے گا لیکن رب کی رحیمی کریمی دیکھو رب دیکھتا ہے کہ بندہ چوری کر رہا ہے رب دیکھتا ہے کہ بندہ شراب پی رہا ہے رب دیکھ رہا ہے کہ بندہ گناہ پہ پاپ پہ پاپ کر رہا ہے وہ قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو سام کو بیج بھیج دے اور کہے جاؤ اس کو ڈس لو اگر وہ چاہ لے تو بچھو کو بھیج دے اور کہے جا کے ڈنک مار دو اگر وہ چاہ لے تو آسمان کو توڑ کر گیرا دے اگر وہ چاہ لے تو سورج کو قریب کر دے آپ کو جلا کر خواہ کر دے اللہ ہر چیز بقت الا غضبی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے کیا مطلب اللہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ کسی بھی پاپی کو فوراً سزا نہیں دیتا کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا کسی بھی شرابی کو فوراً سزا نہیں دیتا کسی بھی زانی کو فوراً سزا نہیں دیتا جب کہ وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ جانتا ہے مگر سزا کیوں نہیں دیتا وہ بڑا مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے بندوں کو ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے جب بندہ نہیں سدھرتا جب بندہ توبہ نہیں کرتا جب بندہ ہوش میں نہیں آتا پاپ پہ پاپ کرتا چلا جاتا ہے تب اللہ اپنی رسی کو کھیجتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی اللہ اپنے بندوں کو پہلے توبہ کا موقع دیتا ہے لیکن جب وہ ہوش میں نہیں آتا تو اللہ کی گرفتاری اللہ کی رسی بڑی سخت ہے جب وہ اپنی رسی کو ٹائٹ کرتا ہے تو کتوں سے پتر اس کی موت ہوتی ہے پھر اس کی بربادی شروع ہو جاتی ہے اس کو بچا نہیں سکتا اس لئے اے شرابیو اگر تم شراب پیتے ہو تم کو کچھ نہیں ہوتا تو یہ مس سوچ نہ کہ اللہ قادر نہیں ہے اللہ تو قادر ہے لیکن وہ برا مہربان ہے تم کو توبہ کرنے کا موقع دے رہا ہے تم کو ہوش میں آنے کا موقع دے رہا ہے اب بھی وقت ہے توبہ کرو ورنہ تمہاری موصور سے بد پتر ہوگی ہوش میں آؤ خوش میں اجازت دو تو ایک واقعہ سناؤ اجازت ہے ارزور سے بلو اجازت ہے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں پھر حدیث سناؤ باب بلو گھیان سے سنی دس منٹ دس منٹ میں بھی تھک گیا اور بلو اجازت ہے بہت سارا وعدہ میں نے کر لیا لیکن ہو سکتا ہے کہ سارا وعدہ میں نبھا نہیں سکوں پھر کبھی آؤں گا کانو پور یا علاقے میں تو ادھر دیکھئے جو باتیں رہ جائیں گی آپ بولو گے انشاءاللہ میں اسے ضرور بیان کروں گا ادھر دیکھئے ایک واقعہ سنیے بہت شاندار اجازت ہے ارزور فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں کے دربار میں ایک مرتبہ ایک چور کو پکڑ کے لائے گیا کس کو پکڑ کے لائے گیا زور سے بولو کن کے دربار میں سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی بچے کو بیٹھ آئیے جلدی بیٹھ دس منٹ دیکھو دس منٹ برداشت بولانا اسماع الحق صاحب ابھی بولیں گے اب آپ کی مرضی ہے نہیں بہرحال میری طرف دیکھئے ایک واقعہ سنیے بہت شاندار فاروق آزم کے دربار میں چور کو پکڑ کے لائے گیا کس کو زور سے بولو فاروق آزم نے جلاد کو کہا اس کا ہاتھ کٹو کیا کہا اسلام میں چور کی سزا کیا ہے ہاتھ کٹنا ادھر دیکھئے حضرت فاروق آزم نے فرمائے اس کا ہاتھ کٹا جائے جیسے چور کا ہاتھ کٹنے کے لیے جلاد آگے بٹھا چور معافی مانگنے لگا کہا حضور میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے مجھے معاف کر دیا جائے میں آج جیسے فاروق آزم نے سنا تو فاروق آزم نے فرما آئے چور تو جھوٹا ہے جھوٹا ہے مکار ہے مکار ہے دھونگی ہے تو نے پہلی مرتبہ چوری نہیں کیا ہے بلکہ سیک روبار چوری کی ہے تب تجھ کو گرفتار کیا گیا ہے اللہ بڑا مہربان ہے وہ کسی بھی مجرم کو فورا سزا نہیں دیتا کسی بھی پاپی کو فورا سزا نہیں دیتا کسی بھی چور کو فورا سزا نہیں دیتا اس کو توبہ کرنے کا موقع دیتا اس کو صدھرنے کا موقع دیتا جب نہیں صدھر تا سینہ کو پتھر بنا کر خوب چوری کرتا ہے خوب زنا کرتا ہے خوب چھوڑی نکہیتی کرتا ہے جب پاپ کا بولو اس کا پاپ سر کے اوپر جاتا ہے ادھر دیکھئے تو اللہ پھر فرشتوں کے ذریعے اس کی گرفتاری کرواتا ہے اور اس کو سزا دلواتا ہے تو اللہ بڑا محرمان ہے کسی بھی مجرم کو فوراً سزا نہیں دیتا توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے خوش میں آنے کا موقع دیتا ہے اجازت دیجئے تو ایک اور پانچ منٹ میں بہت اچھا باقیہ سو کے ہوں رہے ہو اور بولو سو کے ہوں رہے ہو بابو میں تم کو بولا ہوں چینل والے کو اچھا یہ بتائیے کتنے چینل والے ہیں یہاں پر اور بولیے کم سے کم پندرہ سولہ تو ہے اور بولو پندرہ سولہ ادھر دیکھئے بچے کو بیٹھائیے یہ چھوکڑا کہاں جا رہا ہے چھوکڑا کو بیٹھو بٹھو بٹھو کہاں جا رہا ہے ایک واقعہ سنیے تقریر ختم ادھر دیکھئے پھر کبھی آؤں گا تو آپ کو سناؤں گا بریانی آپ کی تھنڈی ہو جائے گی آپ کہو گے ربانی صاحب اتنی لمبی تقریر کرنے لگے کہ ربانی صاحب تو گرم رہے بریانی تھنڈی ہو گئی ارے بولو اگر میں لمبی تقریر کروں گا تو آپ کہو گے ربانی صاحب تو گرم رہے مگر بریانی تھنڈی پڑ گئی تو میں وہ نہیں کام کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں جیسے میں گرم ہوں جیسے ربانی گرم ہے ویسے بریانی گرم رہے ارے بولو اجازت ہے تو ایک واقعہ سنیے ادھر دیکھئے سیدنا زنون مصری ایک دفعہ ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے کہاں کھڑے تھے زور سے بولو ارے زور سے بولو دریا کے کنارے اچانک آپ نے دیکھا ادھر دیکھئے اچانک آپ نے دیکھا ایک خطرناک زہریلا ڈینجر بچھو کیا خطرناک زہریلا بڑا ڈینجر بچھو سامنے سے آ رہا ہے جیسے آپ کی نظر پر ہی بچھو کو دیکھنے لگے اچانک آپ نے دیکھا بچھو دریا کے کنارے گیا اچانک ایک میڈک اوپر آیا بچھو میڈک کی پیٹ پر بیٹھا اور میڈک بچھو کو لے کر دریا اس پار گیا اور کنارے جا کر چھوڑ دیا اب بچھو بڑی تیزی سے چننے لگا حضرت زنون مصری بچھو کو جب دیکھے کہ دریا اس پار گیا اور بڑی تیزی سے جا رہا ہے آپ پیچھے پیچھے ہو پیچھے پیچھے بچھو کے ہو گئے بچھو آگے آگے آپ پیچھے پیچھے آپ نے اچانک دیکھا بچھو ایک پیڑ کی طرف جا رہا ہے ایک درخت کی طرف جا رہا ہے اچانک آپ نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک جوان لڑکا بے ہوش پڑا ہے اس کے سینے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے اچانک سانپ اسے دسنے والا تھا یہ بچھو پیچھے سے گیا سانپ کو ایسا ڈنک مارا کہ سانپ ایک منٹ میں دم توڑ دیا سانپ مر گیا بچھو پیچھے آیا دریا کے کنارے پہنچا پھر میٹک نے اپنی پیٹ پر بیٹھایا اور اس پار لے جا کر چھوڑ دیا حضرت زنون مصری جب یہ منظر دیکھتے ہیں سجدے میں چلے جاتے ہیں عرض کرتے ہیں پروردگار تیری حکمت تیرا عزاز کوئی نہیں جانتا ای اللہ لگتا ہے یہ تیرا نیک بندہ ہے لگتا ہے یہ تیرا ولی ہے ای اللہ اسے سانپ دسنے والا تھا لیکن تُو نے بچھو کو بھیج کر کے سانپ کو مر با دیا اور تُو نے سانپ سے اس جبان لڑکے کی جان بچا لی ای اللہ لگتا ہے یہ تیرا نیک بندہ ہے یہ ولی ہے آپ کے دل میں یہ خیال آیا آپ آہستہ آہستہ جوان کی طرف قدم بڑھائے جیسے جوان کے قریب پہنچیں جیسے قریب پہنچیں تو آپ نے کیا دیکھا جوان کے مو سے شراب کی بدبو آ رہی ہے جیسے شراب کی بدبو ملی آپ چیخ مار کر روحنے لگے کہنے لگے پروردگار یہ تو شراب ہی ہے یہ تو اے اللہ ناپاک انسان ہے اے اللہ یہ تیرا نافرمان ہے اسے تو مر جانا چاہیے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے لیکن اے اللہ سانپ اسے دسنے والا تھا تُو نے زہریلے بچھو کو بھیج کر سانپ کو مروا دیا اور تُو نے سانپ سے اس کی جان بچا لی اے اللہ یہ تیرا راز کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ادھر دیکھیں نیدہ آئی اے زنون مصری تمہارا رب بڑا مہربان ہے بڑا رحم والا ہے بڑا رحیم و کریم ہے تمہارا پروردگار اپنے بندے کو فوراں سزا نہیں دیتا تمہارا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تمہارا رب تمہاری ماں سے زیادہ تمہارے باپ سے زیادہ تمہاری یالو اولاد سے زیادہ رب تم سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اپنے کسی بھی بندے کو وہ فوراں سزا نہیں دیتا بلکہ سودھرنے کا موقع دیتا ہے توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے اے زنون مصری دیکھنا جب اس کو ہوش آئے گا تو ضرور توبہ کرے گا حضرت زنون مصری بیٹھ گئے جب اسے ہوش آیا زنون مصری کے چہرے پر نظر پڑھی زنون مصری نے مرا ہوا سامب دیکھایا اور واقعہ سنایا اے شرابی اب بھی وقت ہے توبہ کرنے دیکھ تو شراب پی کر بے ہوش پڑا تھا تیرے سینے پر سامب بیٹھا تھا سامب تجھے ڈسنے والا تھا لیکن اللہ نے ایک زہریلے بچھو کو بھیج کر کے سامب کو مربا دیا لیکن تیری جان بچا لی کیا ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ توبہ کر لے اتنا سنتہ چیخ مار کر رونے لگا کہنے لگا اے میرے پروردگار میرے گناہ بخش دے میری غلطی معاف کر دے آج سے میں شراب سے توبہ کر رہا ہوں یا اللہ ایک ناپاک شرابی پر اتنا بڑا کرم کہ تُو نے سامب کو مربا دیا اور میری جان بچا لی مجھ سے بڑا ناکارہ کون یا اللہ آج سے میں توبہ کر رہا ہوں کہ ام میں شراب نہیں پیوں گا اب جب تک زندہ رہوں گا تجھے سجدہ کرتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا تیرا نام لیتا رہوں گا جب تک زندہ رہوں گا یہ اللہ تجھ پر جان نجابر کرتا رہوں گا یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والوں کی شان اللہ کے نیک بندوں کا مقام جہاں رہیے مسلمان بن کر رہیے غلطی قصے نہیں ہوتی اگر بی بی کو تکلیف پہنچا چکے ہو تو تو توبہ کرو ماں باپ کو گالی دے چکے ہو تو توبہ کرو پیر کی شان میں گستاخی کر چکے ہو تو توبہ کرو اپنے نبی کے بارے میں ادھر ادھر سن چکے ہو یا غلطی سے بول چکے ہو تو توبہ کرو ابھی بھی وقت ہے اللہ بڑا مہربان ہے توبہ قبول فرمانے والا ہے ورنہ ٹھوکر لگ جائے گی مر جاؤ گے بینہ توبہ کے مرو گے تو سمجھ لو تمہارا انجام کیا ہوگا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا اللہ آپ کو سلامت رکھے آباد رکھے جلسے کو جلسے کو قبول فرمائے جہاں رہیے مسجد کو بھی آباد رکھے گھر کو بھی آباد رکھے سینہ کو بھی آباد رکھے مسجد آباد رہتی ہے عبادت سے گھر آباد رہتا ہے قرآن کی تلابت سے اور سینہ آباد رہتا ہے پیارے نبی کی پیاری محبت سے لہد میں عشق روخ شہکدہ لے کے چلے اندھیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے انشاءاللہ غلام ربانی نے جو وعدہ کیا وہ پورا تو کیا لیکن آدھا وعدہ پورا کیا پھر کبھی آنگا تو جو بچا کھوچا معاملہ ہے پھر انشاءاللہ کانو پور بنگال والے مرشد آباد والے اور جنگی پور والے فرقہ والے اسلاقے کے جتنے مسلمان بھائی ہیں انشاءاللہ سب کے کانو تک غلام ربانی کا پیغام ضرور پہنچے گا انشاءاللہ 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 آمین 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 بجاہ سے بابقار علماء شورا سامین و سامیات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ 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 اللذی بیدہی تصریف الاحوال و تقفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال و علی آلہی و صحبہ المزارعین لہو فی السفات والآمال اما باب فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ ومن يفعل ذالک فاولائک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ الالی و صدق رسوله النبی الامین المبین المتین مکین الكریم و نحن و لا ذالک لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمدللہ رب العالمین موزز حضرات یہ آپ حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ خطیب زیشان اور اُبھرنے والے ہماری جماعت کے خطیب حضرت اللہ مولانا اسماع الحق کلیمی صاحب کی محبت ساتھی ساتھ کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت ساتھی ساتھ کانوپور کے تمامی مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان بغرز خطاب شرکت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں بلکل ادب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں بہت لمبی چوری تقریر نہیں ہوگی کیونکہ لمبا چورا وقت نہیں ہے دو بجے جلسہ ختم ہونا ہے بلکل ادب سے بیٹھیں تقریر کے درمیان کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائیے بزرگ بھی اٹھے تو انہیں پیار عزت سے بیٹھائیے غلام ربانی آپ کا کوئی نیا چہرہ نہیں پرانا چہرہ آپ مجھے پہچانتے ہیں میں آپ کو پہچانتا ہوں لگ بک دس سال یا بارہ سال پہلے آپ کے کانوں پور آ چکا ہوں اور ایک بار نہیں شاید دو بار یا تین بار آ چکا ہوں آپ مجھے پہچانتے ہیں اور جو نہیں پہچانتے ہوں گے وہ شاید بعد میں پیدا ہوئے ہوں وہ بعد میں پیدا ہوئے ہوں تو بلکل آپ یہ آپ کی محبت ہے بلکل ادب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں بلکل ادب سے بیٹھیں ہوش میں بیٹھیں آج میں اپنی تقریر میں خاص خاص باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کی لذتیں اور محبتیں کیا ہیں دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں ہمارے اصلاف ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا مومن کون ہے مسلمان کون ہے چوتھی بات یہ بتانا چاہوں گا بی بی کا شوہر پر حق کیا ہے اور شوہر کا بی بی پر حق کیا ہے بچوں کا ماں باپ پر حق کیا ہے اور ماں باپ کا بچوں پر حق کیا ہے یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا آخری میں یہ بتانا چاہوں گا آج ہم مسلمان برباد ہو رہے ہیں پوری دنیا کے مسلمان زلیل ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے ہماری بربادی کا قارن کیا ہے اور اس بربادی سے بچنے کا راستہ کیا ہے بس اتنی سی گفتگو آج آپ میری تقریر میں سنیے کوئی اٹھک بیٹھک نہ کرے بچہ بھی اٹھے تو پکر کے بیٹھائیے چپ چاپ سے بیٹھئے صرف حدیث اور اس کا مطلب آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ اقا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت نوشِ بزمِ جنت گولِ باغِ رسالت عرش کی زیب و زینت فرش کی تیب و نزہت جن کی شانِ نَا آتِ نَا کل کو سر شافِ مَشَرْ صَاقِیِ کو سر حضور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ کائنات کی شان مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں پیش کریں پڑھیں زور سے پڑھیں اللہم صلی اللہ اپنے انداز میں پڑھیں اپنے انداز میں پڑھیں سیدینا مولانا محمد وعلی سیدینا مولانا محمد بارگ و سلم صلو علیہ السلام و سلام علیکے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شر ملائزہ فرمائے بہادر شاہ زفر کا نام آپ نے سنا ہوگا بہادر شاہ زفر یہ ہمارے ملک کے آخری بادشاہ گزرے ہیں بڑے شریف بڑے نیک ان کی شرافت کی وجہ سے انگریز نے ہمارے بھارت پر قبضہ کر لیا اور ان کو جیل میں ڈالا جیل میں ڈالنے کے بعد ان کو پھر سزائے موت دی جب بہادر شاہ زفر کو سزائے موت انگریز نے دینا چاہا تو بہادر شاہ زفر نے سزائے موت پانے سے پہلے ایک نصیحت آمیز کلام لکھا تھا جس کا ٹکڑا پیش کر رہا ہوں ملائزہ فرمائے بہادر شاہ زفر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور کتنا ہے کم نصیب زفر دفن کے لیے دو گز بھی مل سکین زمین کووے یار میں اور یہ بھی شیر ملائزہ فرمائے کیا بھروسہ ہے زندگانی کا کیا بھروسہ ہے زندگانی کا آدمی بلبلہ ہے پانی کا اور صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے میرے دوست میرے عزیز میرے بچے میری پیاری ماں بہن موضوع تو بہت ہے لیکن آج کے حالات کو دیکھ کر اس موضوع پر ہمیں خطاب کرنا پڑتا ہے ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ایمان والو خبردار رہنا ایمان والو ہشیار رہنا ایمان والو چوکرنا رہنا چوکرنا کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی محبت تمہیں گمراہ کر دے بال بچوں کی محبت تمہیں تباہ و برباد کر دے سونے چاندی پیسوں کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر دے یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے بابو لوگ اگر اتنی بات سمجھ میں آگئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا گر بولو سبحان اللہ اور زور سے بولو سبحان اللہ میری تقریر میں آپ جات کر بیٹھو بیدار ہو کر بیٹھو ہشیار ہو کر بیٹھو قرآن کا انداز بیان دیکھو قرآن کہتا ایمان والو بچوں سے ہشیار رہنا بی بی سے ہشیار رہنا زمین جائداز سے ہشیار رہنا سونے چاندی پیسوں سے ہشیار رہنا کہیں ایسا نہ ہو ان کی محبت تمہیں برباد کر ڈالے ان کی محبت تمہیں اللہ رسول سے دور کر ڈالے ان کی محبت تمہاری آقبت کو خراب کر ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یاد رکھو جو دین سے غفلت برتے گا وہی نقصان میں ہے وہی گھاٹے میں ہے وہی خسارے میں ہے بابو لوگ میری طرف دیکھئے دنیا میں دو طرح کے آدمی پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے انسان آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے دنیا میں دو طرح کے لوگ آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے کچھ لوگ ایسے آئے کہ مرنے کے بعد مٹ گئے نہ ان کی تاریخ باقی ہے نہ ان کی نشانی باقی ہے نہ ان کی کہانی باقی ہے مر گئے مٹی میں مل گئے کیڑے مکوڑے کھا گئے نام و نشان دنیا سے مٹ گیا لیکن کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جیسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے جیسے کل زمانہ انہیں یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے میری طرف دیکھو فیراؤن کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا نمرود کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا حامان کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا شداد کتنا بڑا بادشاہ تھا مر گیا مٹ گیا بڑے بڑے ظالم راجہ مہراجہ دنیا میں آئے مٹی میں مل گئے نام و نشان مٹ گیا مگر اللہ والوں کو دیکھو بزرگوں کو دیکھو سرکار غوثی آزم کو دیکھو سرکار غریب نباز کو دیکھو حضور مسرور میاں کو دیکھو حضور دولہ میاں کو دیکھو حضور شاہ حضور حضور دولہ میاں کو دیکھو حضور مخدوم پنڈوی کو دیکھو حضور پیران پیر کو دیکھو حضور مخدوم سمنانی کو دیکھو سرکار آلہ حضرت کو دیکھو سرکار مفتی آزم ہند کو دیکھو اپنے بزرگوں کو دیکھو گزرے ہوئے برسوں ہو گئے لیکن جائسے کل چمک رہے تھے اسی شان سے آج بھی چمک رہے ہیں جیسے کل زندہ تھے اسی شان سے آج بھی زندہ ہے جیسے کل زمانہ یاد کر رہا تھا آج بھی زمانہ انہیں یاد کر رہا ہے میری طرف دیکھو جو شرابی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو جواری ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کا غدار ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو بنمازی ہو کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی دشمنی میں مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی کر کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو ماں باپ کو گالیاں دے کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو پروسیوں پر ظلم ڈھا کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر قسم خدا جو اسلام کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو دین کا وفادار ہو کر مرتا ہے جو دین کا علمبردار ہو کر مرتا ہے جو نمازی ہو کر مرتا ہے جو دین کا غازی ہو کر مرتا ہے جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں زمانے میں بھی زندہ رہتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے مرنا تو سب کو ہے زور سے بولو زور سے بولو مرنا تو مرنا تو سب کو ہے مگر اے کانوپور بنگال کے مسلمانوں شراب پی کر مت مرو جوہ کھیل کر مت مرو تاش بازی کر کے مت مرو ماں باپ کو گالیاں دے کر مت مرو بی بی کو طلاق دے کر مت مرو بی بی کا حق مار کے مت مرو پروسیوں کے ساتھ گنڈا گردی کر کے مت مرو ایسا آدمی جب دنیا سے مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا کے مر گیا ایسے آدمی کو جب موت آتی ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اچھا ہوا کے مر گیا وہ کام کر کے مت مرو کہ دنیا تم پر لانت بھیجے دنیا تمہارے لئے بددعا کرے وہ کام کر کے مت مرو کہ دنیا تمہاری موت پر خوشیاں منائے وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد دنیا تمہاری موت کو سن کر آنسو بہائے دنیا تمہاری موت کو سن کر تمہارے لئے دعائے مغفرت کرے دنیا جب تمہاری قبروں سے گزرے تو کہے فلاں کی قبر ہے چلو فاتحہ پر لیا جائے تم وہ کام کر کے مرو کہ مرنے کے بعد لوگ تمہارے نام پر آنسو بہائے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے یہ بتاؤ آپ حضور دولہ میاں کے ماننے والے ہو ہاتھ اٹھا گر بولو ماننے والے ہو کی نہیں حضور مسرور میاں کے ماننے والے ہو بولو ماننے والے ہو کی نہیں ارے زور سے بولو اور حضور مسعود ملت سیدو شاہ مسعود میاں کے عام مریدین ہیں ہی کہ نہیں زور سے بولو سب لوگ ہیں میری طرف دیکھو آپ ذرا غور کرو تمہارے باپ مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے تمہارے دادا مر گئے کوئی یاد نہیں کر رہا ہے تمہارے گاؤں کے لوگ مر گئے ان کو کوئی یاد نہیں کر رہا ہے اور دولہ میاں کو سب یاد کر رہے ہیں مسرور میاں کو سب یاد کر رہے ہیں سرکار غوثی آزم کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے غریب نواز کو ساری دنیا یاد کر رہی ہے جب غور کرو گے تو حقیقت سامنے آ جائے گی جو شراب پی کر مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے جو جوہ کھیل کے مرتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے مگر جو اللہ رسول کے عشق میں مرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جاتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہتا ہے اور اپنے مزاروں میں بھی زندہ رہتا ہے میری بھاشا سمجھ میں آ رہی ہے ارزور سے بولو کانو پور والے کے کان میں میری بات گھوس رہی ہے کی نہیں موبائل میں تو سب کے ارزور بولو موبائل میں تو بات گھوس جاتی ہے مگر کانوں میں دل دماغ میں بات گھوسے تو اس میں بولو اچھی بات ہے تو آپ میری باتوں کو کانوں میں گھوسائیے دل میں گھوسائیے دماغ میں گھوسائیے پہلے وہ حدیث سنیے کہ دنیا کیا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے پھر جیسے جیسے وعدہ کیا ہے میں آپ کو حدیث سناؤں گا ایسے نہیں سناؤں گا بابو لوگ ہوں وڈاو Jamie